بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں لمبار سا کرفیو چلنے کے بعد بلا آخر الحمدللہ سعودی عرب سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ 29 وال 21 جون صوبہ 6 بجے سے تمام تر سعودی عرب سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے تمام تر شہروں سے ایسا بالکل نہیں ہے ایک مکہ اور جدہ میں پہلے جیسا کہ ٹائمنگ تین بجے سے تھی تو وہاں پر ابھی ٹائمنگ چینج کی گئی ہے میرے بھائی تمام تر سعودی عرب سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے اس کے متعلق وزارت داخلیہ نے جو بھی آج اناؤنسمنٹ کی ہے جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں میں آپ کے ساتھ بھائی اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق سلون کے متعلق کاموں کے متعلق جم وغیرہ انٹرٹینمنٹ والی جو جگہیں ہیں ان کے متعلق شہر ٹو شہر پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق عمرہ زائرین کے متعلق اور وزر ویزا یا نئے ویزا ہولڈر ہیں ان کے متعلق تمام تر اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وضاحت کر دوں گا وزارت داخلیہ نے بھائی جو بھی آج اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے تحت تو سب سے پہلا حکم بھائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں 21 جون سے صبح 6 بجے سے مکمل طور پر کرفیو اٹھا لیا گیا ہے آپ کسی بھی ٹائم ابھی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کسی قسم کی آپ کو روک تھام نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا رات آٹھ سے صبح 6 بجے تک کرفیو تھا تو ابھی بھائی آپ رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں دن کو بھی کر سکتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں کب کسی ٹائم بھی گھر سے نکل سکتے ہیں تو ضروری احتیاطی تطبیر میں آپ کو یہاں بھائی بتاتا چلوں ان میں سب سے پہلے ماسک والی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے پہلے بھی ماسک پر 1000 ریال جرمانہ تھا ابھی بھی ماسک پر 1000 ریال جرمانہ ہے چاہے آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے اور اسے تھوڑا نیچے کیا ہوا ہے اپنے موت اور نوستے تو پھر بھی بھائی آپ کو 1000 ریال جرمانہ ہو جائے گا آپ کی ایک نہیں سنی جائے گی آپ نے یہ ماسک نیچے کیا ہوا تھا لگایا تو تھا ایسی بالکل گلتی مت کیجئے گا تو دوسری بات آپ گلوز استعمال کریں کسی بھی ایسی جگہ پر مت جائیے گا جہاں پر 50 سے زائد افراد اکٹھے ہوں 20, 30, 40, 45, 49 افراد تک بھی اگر کہیں اکٹھے ہیں کسی انٹرٹینمنٹ والی جگہ پر کسی پارک والی جگہ پر یا کسی سپر مارکیٹ بڑی میں ایسے افراد اکٹھے افرادوں کا حجوم ہے تو آپ وہاں پر بھائی جا سکتے ہیں لیکن بشرتے کہ 50 سے کم افراد ہوں اگر 50 سے زائد افراد ہوں گے تو پھر بھی بھائی پرابلم ہے پانچ ہزار ریال پر کس جرمانہ کیا جائے گا یہ میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا چلوں رہی بات سلون کی بھائی سعودی عرم میں اس وقت سلون بھائی کھول دیے گئے ہیں مکمل طور پر انہیں اجازت دے دی گئی ہے صبح 21 جون سے سلون کھل جائیں گے سعودی عرم میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر کچھ احتیاطی تدابیر ان لوگوں نے بولی ہیں وہ کرنی ہوگی آپ نے آپ نے تو ماسک اور گلوز پہن کر جانا ہے اور وہ دکان والے بھائی نے جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ خود ہی کرے گا اس کے مطلق میں آپ کے ساتھ ایک مکمل ویڈیو بھی بنا کر شیئر کر دوں گا تو انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کریں گے تو سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ابھی ہم نے تمام طرح ملک سے کرفیو ختم کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر فلائٹس چل رہی ہیں اور انٹرنیشنل جو بھائی میرے فلائٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آنے والے حکم میں انشاءاللہ ان کے مطلق بھی بتا دیں گے ابھی انٹرنیشنل فلائٹس نہیں کھولی گئی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یا نیو ویزا اولڈر ہیں یا عمرہ ہیں یا وزٹ ویزا اولڈر ہیں وہ ابھی بھائی انتظار کریں انٹرنیشنل فلائٹس ابھی نہیں کھولی گئی ہیں عمرہ ظاہرین بھی ابھی سعودی عرب میں بھائی داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس بند کی ہوئی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں اگر کسی کے بھائی کے پاس چھوٹی کا ادھر گیا ہوئے چھوٹی اس کی ہے یا نہیں ہے وہ اس کے متعلق ایک بھائی کمپلیٹ نوٹیفکیشن جاری کریں گے کہ آپ حضرات کس ٹائم سعودی عرب میں انٹر ہو سکتے ہیں آنے والے حکم تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا تو اب بات کر لینے بھائی پبلک ٹرانسپورٹ شہر ٹو شہر یا ایک گاڑی میں آپ کتنے افراد سفر کر سکتے ہیں تو شہر ٹو شہر بھائی آپ اب بلا جھجک سفر کر سکتے ہیں کسی قسم کی روک تھام نہیں یا کسی نقل جمعی ٹیکسی وغیرہ میں آپ بیٹھ کر کہیں بھی آ جا سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو اپنی گاڑی میں آپ پانچ سے جتنے افراد آپ بیٹھ سکتے ہیں گاڑی میں جتنی سیٹیں ہیں اتنے افراد بیٹھ کر آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اس میں بھی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے بس شرط ہے کہ آپ نے ماسک ضرور لگائے ہوں یہ میں آپ کو بار بار واضح کرتا چلوں بھائی کیونکہ ماسک کے متعلق اس وقت سعودی عرب میں بہت سختی کی ہوئی ہے حالانکہ آج بھی ان کے کیس چار ہزار کے قریب ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ پوری سعودی عرب سے بھائی مکمل طور پر کرفیو ختم کر دیا گیا سب میرے بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کچھ میرے بھائی جو دہاڑی پر یہاں روز مر رکھی اپنی دہاڑی پر کام کرتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کام نہیں ہے اتنا کرفیو کے متعلق ان کو بھائی بہت بہت مبارک ہو ابھی کام الحمدللہ کھل گئے ہیں آپ کہیں رات کو جائیں دن کو ٹائیں کسی بھی ٹائم اپنے کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں الحمدللہ بھائی اپنی صحت کا خیار رکھیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک بس ضرور کیجئے گا